السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو می چینل عدیب آز کی چینل آج ماں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کلیٹ جی اور ٹینڈی کا سیلن کیسے بنائے جاتا ہے ویڈیو کو بینہ سکپ کیے اینٹا کلازمی دیکھنا تاکہ آپ لوگوں سے کوئی سٹیپیں میس نہ ہو جائے چلیے ریس پی بنا سکرات کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سارا سمان تیار کر کے رکھ لیا یہ میں نے پوٹے لیا جو میں نے بوائل کر کے رکھے ہیں ساتھ کلیٹ جی ساتھ یہ پیاس ٹماٹر ہری میرچو یہ سارے مسالے میں نکال کر رکھے ہیں چلیے ریس پی بنا سکرات کرتے ہیں سب سے پہلے ایک برطن میں ہم ایک کپ گی شامل کریں گے گی میں نے شامل کر لیا اب ہم اس گی کو گرم ہونے دیں گے گی ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیاس شامل کریں گے جو میں نے بری بری کاٹھ کے رکھے ہوئے تھے یہ شامل کریں گے اور تب تک فرائی کریں گے جب تک ان کا کلر لائٹ برونہ ہو جائے جب آپ لوگ بھی لائٹ برونہ کلر کر کے بنائیں گے تو اس طرح بعد میں پیاس اچھی طرح مکس ہو جاتا ہے تو یہ ثابت نظر نہیں آتا دیکھیں پیاز ہمارے برونہ ہونے شروع ہو چکے ہیں پیاز ہمارے برونہ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک تی سپون گارلک پیسٹ مکس کریں گے اور دو سے تین منٹ فرائی کریں گے تاکہ اس کا کچھپپن ختم ہو جائے پیسٹ ہمارے فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اسے اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ پیاز اچھی طرح مکس ہو جائے اب ہم اس میں ٹماٹر اور ہری میچے شامل کریں گے مکس کریں گے اور تب تک پکائیں گے جب تک ٹماٹر سوفٹ نہ ہو جائے ماتر ہمارے سوفٹ ہو چکے اب ہم اس میں سپائسی شامل کریں گے یہ ایک تی سپون میرے پاس یہ لال مرچ ہے ایک تی سپون نمک ہاف تی سپون حلدی ہاف تی سپون گرم سالا اور ہاف تی سپون سکھا دنیا یہ شامل کریں گے مکس کریں گے اور اسے چار سے پانچ منٹ فرائی کریں گے اچھی طرح تاکہ مسالے اچھی طرح مکس ہو جائیں اور ان کا کچھاپن دور ہو جائے جتنا اچھا مسالہ تیار کریں گے سبزی اتنی ہی ٹیسٹی بنے گی یہ دیکھیں پیاز ہمارے کتنی اچھی طرح فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے یہ بوائل کے ہوئے پوٹے اور یہ کلیجی یہ شامل کریں گے پوٹے کو بوائل کر کے اس لئے ڈال رہے ہیں تاکہ یہ بعد میں کلیجی جلدی گل جاتی ہے سوفٹ ہوتی ہے یہ اور پوٹے جو سکت ہوتے ہیں تو یہ جلدی گلتے نہیں ہیں اس لئے بوائل کر کے آپ لوگ بھی ڈالنا ضرور اس طرح اسے فرائی کرنے میں آسانی ہوتی ہے اس کی اچھی طرح بنا ہی کریں گے کلیجی اور پوٹے کو میں نے فرائی کر لیا اب ہم اس میں ٹینٹیں شامل کریں گے مکس کریں گے اور اسے ڈک کے میڈیم فلیم پر پکائیں گے اس میں کامی ایک یا دو کپ پانی شامل کریں گے باقی یہ اپنا پانی خود دی چھوڑتی ہے اور اسی پانی میں یہ گل جائے گی اور اسے ڈک کے میڈیم فلیم پر پکاؤں گی اور اسے ڈک کے میڈیم فلیم پر پکاؤں گی یہ اپنے اور یہ دو کپ پانی شامل کریں گے اسی میں یہ اچھی طرح پک کے تیار ہو جائے گی یہ کچھ کچھ تھے ہر آیا ہے تو کچھ اس میں گی چھوڑنے شروع کر دیا ہم اس کی 10 سے 15 منٹ اور اچھی طرح بنا ہی کریں گے تاکہ اس میں جو تھوڑا بہت پاہنے کا خوش ہو جائے آپ لوگ بھی اس طرح کی راس پینا کے ضرور ترائے کرنا چکن اور ٹنگری کا سالنٹ آپ کھاتے رہتے ہوں گے لیکن یہ کلیجی کا سپالن اور ٹنگری کا سالنٹ بہت ہی مزیدہ بنتا ہے آپ لوگوں کو ضرور اقسان دائے گا مزیدہ سالنٹ ہمارا چھوی طرح تیار ہو چکا ہے اس نے گی چھوڑ لیا ہے اب ہم اس میں سب اس طرح سامل کریں گے اور اسے دے سوچ کریں گے یک نگی کے سوچ کریں گے یک نگی چھوڑی چھوڑی کہیں گے اور چھوڑی اسے بھی جوزوں سے ڈیشوٹ کریں گے ایک ایک تک کتنا چاہ پیسے سالنٹ ہمارا لگ رہا ہے اب ہم اسے ڈیشوٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک کر لیں مجھے کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیں کہ میری ویڈیو یہ کیسی لگی آپ لوگوں کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تاب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے کمنٹ بوکس میں لائک کر لائک کر لیں موسیقی